امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعید نے روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت ہے تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشکرہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن باہر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام شمر اور ابن ساتھ کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتہ تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کروں سہین نے جانا ہے مجھے پتہ ہے کل ریزرٹ بہتر اور بھائی صدار کا کیا ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گھویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری بھائی ہے تو مالک میں آزر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تی صبح مجھے موقع دو مجھے مجھے مجھے